اسلام علیکم ویورز فرنڈز میں ہوں مطابع مطاب دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل میں نے اپنے چینل پہ جو سیول تری ڈی اردو کورس کا آغاز کیا ہوئے اس کی بڑی ایک ایم ویڈیو آج بنانے جا رہا ہوں تو اس میں ہے اکثر آپ کوئی کالونی یا کوئی 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 بھی ٹاؤن پلاننگ کر رہے ہوتے ہیں تو اس میں آپ کے لئے بڑا ضروری ہوتا ہے کہ جب بھی پلاٹس ہوتے ہیں یا ڈروڈ ہوتا ہے جو اس کی جو سیور ایک جسٹروم لائن ہوتی ہے اس کا ڈیزائن کیسے ہوتا ہے تو سیور تری ڈی میں بڑے آسان طریقے سے ہم اسے ڈیزائن کر سکتے ہیں تو اس میں ویڈیو میں ہم اس کے جو اہم اہم ٹاپک ہیں ان کو ڈسکس کروں گا میں وہ ہم کو میں سکھا ہونے کی کوشش کروں گا کہ کیسے ہوتا ہے سب سے پہلے کریٹنگ یور آن پائپ نیٹ ورک لسٹ ضروری ہے کیونکہ پاکستان کے اندر جو ہم لوگ یوز کریں گے اس کے لئے ہم اپنا ایک پائپ جو پارٹس ہیں پائپ کے پارٹس ہیں جو پائپ ہیں جو منہال ہیں ان کے سائزز اپنی مرضی سے ایڈ کریں گے اس کے علاوہ پائپ اور سٹکچر کے جو رول سیٹ ہے وہ کریں گے کیریٹ پائپ نیٹ ورک پھر کریں گے اس کے بعد اس کے لیبلز بگر ایڈٹ کیسے ہوتے ہیں اور کیسے پروفائل میں پائپ اور آپ کے جو سٹکچر ہے وہ شو ہوتا ہے سٹکچر سے مراد جو مینال وغیرہ ہوتے ہیں اور کرس سیکشن میں کیسے شو ہوتا ہے یہ چیزیں ہم اس میں ویڈیو میں ڈسکس کریں گے تو ویڈیو میں ہی طرف چلتے ہیں میری آٹو کیڈ جو فیٹس والا ورزن اس میں اوپن کی ہوئے ایمپیریل ورزن میں اوپن کی ہوئے میں اپنی پوائنٹ فائل میرے پاس میٹرز والی ہے میں اسی کو یوز کر لیتا ہوں تو پوائنٹ پوائنٹ فائل کیسے کرتے ہیں ایڈ کرتے ہیں میں اپنی ویڈیوز میں بتا چکا ہوں اس میں بھی آپ دیکھ سکتے ہیں تو میری اس پلیلس میں واقعی میں آئی بٹن پر لنک دے دوں گا انسکرین پر بھی لنک دے دوں گا باقی ویڈیوز کو آپ دیکھ سکتے ہیں تو میرے پوائنٹس میرے پاس پڑھے ہوئے میں ان پوائنٹس کو ایڈ کر لیتا ہوں یہاں پہ سب سے پوائنٹس ایڈ کرتے ہیں اس کے بعد ایک سرفس وغیرہ بنا کے اسمبلی بنا کے روڈ ڈیزائن کر لیتے ہیں اس کے ساتھ ہم پھر ڈیزائن کرتے ہیں کہ کیسے ہم اپنی پائپ نیٹ ورک کو ڈیزائن کرتے ہیں اس کے بعد ہمارے پوائنٹس ایڈ ہو چکے ہیں تو میں سب سے پہلے یہاں پہ ایک سرفس کی ایڈ کر لیتا ہوں سرفس کا مجھے پوائنٹس کو آف کر لیتا ہوں یہاں سے مجھے پوائنٹس نہیں چاہیے بھی اب میں اس کے اندر ایک چھوٹی سی روڈ ڈیزائن کرتا ہوں تاکہ بڑی ہسانی سے آپ کا کنسپٹ کلیر کر سکوں تو ایک پولی لائن لے لیتے ہیں ایک الائیمٹ اپنی کریٹ کر ازیوم الائیمٹ لے رہے ہیں تو یہاں سے الائیمٹ لے لیتا ہوں تقریباً یہاں پہ اس کو کر لیتے ہیں جی تین سو فٹ تک کر لیتے ہیں ایک چھوٹی سی الائیمٹ اور یہاں سے تھوڑا سا ٹریک سے آف ٹریک بھی ہو جاتے ہیں اس کو بھی کر لیتے ہیں تین سو تو یہ ایک چھوٹی سی الائیمٹ ہے اس کو سب سے پہلے یہ وائٹ لائن جو آپ کو نظر آ رہی ہے پولی لائن الائیمٹ اس کو کنورٹ کرتے ہیں الائیمٹ الائیمٹ میں چل جاتے ہیں کریٹ الائیمٹ فرام اوڈجیکٹ پہ کلک کرتے ہیں یہاں سے اس کو سلیکٹ کر کے انٹر کرتے ہیں انٹر کرتے ہیں اس کا آپ نام دے سکتے ہیں اور روڈ لائن یہ کچھ بھی دے دیں جو مرضی آپ کا ایکزسٹنگ کر لیتے ہیں اس کو سوری اس کا لاغراب ہے تو یہ میں یہاں سے لیبل اس کے ایڈجسٹ کر لیتا ہوں میں سر میجر اور مائنر رکھوں گا مائنر جو ٹونٹی کی آڈی دے دیتے ہیں اس پہ اور ہنڈڈ پہ ہم میجر اس کا دے دیتے ہیں اس کو تھوڑا سا گر آپ ایڈٹ کرنا چاہیں تو اس کے جو لیبلز ہیں یہاں سے اس کا کلر بیرا چینج کر سکتے ہیں آپ میں اس کو کلر دے دیتا ہوں سیان دے دیتا ہوں یہ سیان کلر دیتے تھے اس کو اور اپلائے کر کے اوکے کر دیتے ہیں میری آئی ڈی اس کلر میں آ جائے گی کرو کا آپ ڈیفالٹ ٹونڈرڈ ہے اس کو آپ چینج کر کے بھی آپ اپنی مرضی سے وان انڈرڈ بھی رکھ سکتے ہیں کوئی شو اوکے کر دیں تو یہ آپ کی ایک سینٹر لائن جنریٹ ہو چکی ہے اب اس کے اوپر آپ نے سب سے پہلے تو کرنا یہ ہے کہ پروفائل جنریٹ کرنی ہے پروفائل پہ چلے جائیں کریٹ سرفیس پروفائل ایڈ کر لیتے ہیں اسی سرفیس پہ ہم نے کرنی ہے ڈروپ پہ کر چلے جاتے ہیں اور یہ میجرین مائنر ہے اس کو ہم بوٹم سٹیکٹ اس پہ کر لیتے ہیں کریٹ پہ چلے جاتے ہیں ہماری پروفائل ہمارے سامنے شو ہو چکی ہے ٹھیک ہے اب اس کے بعد ہم نے کیا کر رہے ہیں اس کے پر ایک ڈیزائن بھی لگا لیتے ہیں یہ پروفائل کیریشن ٹول میں چلے جاتے ہیں اور یہاں پہ کر لیتے ہیں ڈیزائن ڈیزائن پروفائل بے شک اس کو نام دیتے ہیں اور ڈیزائن پروفائل اس کا کمپلیٹ لیبل سیٹ اس کو ایڈٹ کر لیتے ہیں باقی چیزیں مجھے چاہیے نہیں فیلال میں صرف اس کا گریڈ مجھے بڑے میری ایمپورٹ ہے میں اس کو گریڈ ہی رہنے دیتا ہوں اس کو یہاں سے اگر اس کے ایڈٹ کرنا ہے اس کو کلر بغیرہ تو یہاں سے اس کو گریڈ کا جو کلر ہیں وہ آپ ایڈٹ بھی کر سکتے ہیں یہاں سے میں اس کا کلر کر دیتا ہوں گرین کر دیتا ہوں اپلائے اوکے یہ جو گریڈ کا کلر ہے وہ آ جائے گا جو آپ کی سلوپ آئے گی اس کا کلر اوکے کر دیتے ہیں اور یہ ہمارے پاس آگے ایک ٹول باہر آگئی یہاں سے ٹراغ ٹنجنز کر لیتا ہوں میں اس کو افتری کر کے اس کے ساتھ لنک کر لیتا ہوں میں بڑی کوئی آسان سی پروفائلیں کر لیتا ہوں میرا مقصد ہے صرف آپ کو سمجھانا تو یہ ہماری پروفائل کر لیتا ہو چکی ہے دیکھیں فار پوٹ سیکس ٹو کا گریڈ ہے اور فار پوٹ سیون ٹھیک ہے تو یہ ہمارا گریڈ آ چکا ہے اس پر رائٹ کلک کر کے اس کی ایڈٹ سٹائل میں چلے جائے یہاں سے تو یہاں سے آپ اس کے جو گریڈز اگر چاہیں تو آپ بھی کر سکتے ہیں تاکہ آپ کو صرف پروفائل شو ہو اور اس کے علاوہ اس کو یہ سکیل ہے سکیل پہ ابھی اس کا سکیل کیسے ڈیجسٹ کرتے ہیں انگلی ویڈیو میں دیکھ لیتے ہیں یہ صرف پروفائل رہ گئی ہے اس کے علاوہ ہمیں اس میں پروپٹیز میں چلا جاتا ہوں یہاں پہ بینڈز میں جا کے یہ جو سیکنڈ والی پروفائل ہے اس کو ہم کر لیتے ہیں ہماری ڈیزائن پروفائل اور یہ ہیچ میں جا کے کٹ اور فیل کو ہیچ میں شو کر دیتے ہیں اگر ضرورت ہے تو آپ کو ٹھیک ہے اگر نئی ضرورت ہے تو آپ یہاں سے جائیں پروفائل پروپٹیز میں یہ کٹ انڈ فیل ہے اس کو آپ ریموو کر دیں اس کو بھی ریموو کر دیں اگر آپ کو نہیں چاہیے تو اپلائے کر کے اوکے کر دیں آپ کے اپنی مرضی پر منصر ہے آپ کیسے کرنا چاہتے ہیں ٹھیک ہے ایک سو دس ایک سو پانچ یہ بھی آپ کا یہ اس طرح سے شو ہو گئی ہے روڈ پروفائل اس کا نام بھی آگئے اب ہم چلتے ہیں کہ ایک ایسے اسمبلی کریٹ کرتے ہیں کریڈور ڈیزائن کر لیتے ہیں اس کا نام لکھ دیتے ہیں ٹیپیکل سیکشن ٹی وائی پی آئی آئی سی اے ٹیپیکل سیکشن ٹھیک ہے جی یہ بیسک اس کو کر لیتے ہیں ہم آل کورز کے ساتھ سیٹ کر لیتے ہیں کوئی شوی یہاں پہ اس کو کر لیتے ہیں ٹی پی کی کمانڈ ہے آپ کی شاٹ کر اب بیسک لائنیں کس اندر ایڈ کر لیتے ہیں یہ لائن میں چلے جائے ایک لائن کو ایڈ کرتے ہیں تو ہماری جو ایک روڈ ہے اس کی ورث اس کو ہم ٹین فیٹ وائیڈ روڈ کر لیتے ہیں اور مائنس وان کر لیتے ہیں اس کا کمبرجل سینٹر میں آنا ہے باقی چیزوں کو مجھے سٹرکچر کی نہیں چاہیے میں صرف ایک ارتفار کی حساب سے اس کو کر لیتا ہوں ہم زیرو زیرو کر دیتا ہوں ان چیزوں کو اور یہ کر لیتے ہیں اس کو یہاں پہ ہم یہ ہماری روڈ کی ایک لائن لگ گئی ہے اور شلڈر کو کر لیتے ہیں بلکہ بیسک میں جا کے بیسک شلڈر اس کے ساتھ لگا دیتے ہیں اس کو میں کر دیتا ہوں پانچ زیزے جبان کر دیتا ہوں اور اس کی سلوپ کو زیرو کر دیتا ہوں میں کوشش کرتا ہوں اگر یہ یہاں پہ آ جاتا ہے تو ٹھیک آگے اس کے بعد اس کی تین میٹر ہے تین فٹوس کی ورث ہے اس کی ڈیلائٹ کو بینچ سلوپ بھی کر لیتے ہیں اس کی سلوپ بھی کر لیتے ہیں اس کی سلوپ 2&1 کی ہی رہنے دیتے ہیں بلکہ اس کو 1&1 کی کر لیتے ہیں جو کاٹ سلوپ ہے میکسیم کا ٹائٹ کو میں ہنڈرڈ کر دیتا ہوں تاں کہ بس یہ ہی ہے مجھ بینچ اس میں نہیں چاہیے تو اتنے تک ہی جائے گی فیل سلوپ کو بھی 1&1 بیسک 2&1 ٹھیک ہے 1.5 کی کر دیتے ہیں بلکہ تو ٹھیک ہے اس کو بھی مانت کر دیتے ہیں یہ کریٹیریز اس کو میں نے لے دی ہیں یہ شولڈر اس لیے دیا ہے کہ اسی کے اوپر میں اپنی جو منال یا ٹرینلنگ لائن یا جو پائٹ بگر ہے وہ ڈیزائن کروں گا روڈ کے اندر میں نہیں کرنا چاہ رہا ہوں تو یہ ہماری ایک ڈیزائن ہو گئی ہے یہ سلوپ 1&1 کے ساتھ سے اور یہ 1.5 کے ساتھ سے سلوپ اس کو ہم سلیکٹ کرتے ہیں اور اس کو میرر کرس دیتے لیتے ہیں دوسری سائٹ میں تو یہ ہماری ایک اسمبلی بن چکی ہے اب ایک کوریڈور کو بھی ڈیزائن کر لیتے ہیں جلدی سے کوریڈور پر کلک کرتے ہیں اس کا نام دے دیتے ہیں اور روڈ وے روڈ وے نام آگیا ہے جی اس کا پروفائل ڈیزائن ہی سلیکٹ کرنی ہے لائمیٹ روڈ ہی ہے اور اس کی اسمبلی سے ٹیپیکل سیکشن جو بھی ہم نے بنائے وہ کرتے ہیں اور ای جیل کے ساتھ اس کو ہم اس کے اوپر ہمیں سے پلیس کر دیتے ہیں اپلائے کر کے اوپر کر دیں فریکوینسی وغیرہ ڈیجسٹ کرنی ہے تو کر سکتے ہیں تو یہ ابھی ہماری ایک کوریڈور ڈیزائن ہو چکی ہے اس کی ایک سرفیس بنا لیتے ہیں جس کی اوپر ہم نے ڈیزائن کرنی ہے اپنی سیویج لائن یا اسٹروم لائن جو ہے یہ پروفٹیز میں جالے جاتے ہیں اور یہاں پہ سرفیس ہے اس کو سرفیس کو ایڈ کر لیتے ہیں اس کو ٹاپ لنک لازمی کریں یہاں سے ڈاٹم سیلیکٹ کر لیتے ہیں یہاں سے ڈاٹم کو ایڈ کر لیتے ہیں باؤنڈریز میں جائیں رائٹ کلک کریں ایڈ آٹومیٹکلی باؤنڈری میں جاکے ڈیلائٹ یہاں پہ ڈیلائٹ پہ جاکے کلک کریں اپلائے کر دیں آپ کی ایک سرفیس بان چکی ہے اب ہم چاہے تو کنٹرول ون کریں اس پچھلی سرفیس پہ کلک کر کے اس کو ہمیں ضرورت نہیں ہے اس کو ہم ہائیڈ کر دیتے ہیں نوڈ سپلے تو ٹھیک ہے ابھی ہماری جو یہ سرفیس صرف اور صرف ہوں گی ہم نے اس کے اوپر ڈیزائننگ کر دیں گے میں فائل کو سیو کر لیتا ہوں ڈسٹاپ پہ کہیں تو اس کو میں یہاں پہ سیو کر لیتا ہوں ٹھیک ہے جی فائل یا کوئی بھی نام دے دیتے ہیں ٹھیک ہو گئے فرنڈز یہ یہاں تک ہو گئی اچھا اب ہمارا جو سب سے اہم چیز آجائے گی کہ ہماری یہ یہاں تک تو کمپلیٹ ہے اب ہم نے اس کے اوپر ایک پائپ لائن ڈیٹ وکڈ ڈیزائن کرنا ہے تو اس کے لیے آپ سیٹنگ میں جائیں سب سے پہلے تو ہم نے اس میں کرنا ہے جی میری یہ کیا تھی کہ کریٹور آن پارٹ لسٹ آپ نے اپنی پارٹ لسٹ ڈیزائن کرنی ہے کیونکہ جس کی ڈیفالٹ ہوتی ہے وہ ہماری سمجھ میں یا آپ کی سمجھ میں نہیں آئے گی تو اس کے لیے بہتر یہی ہوگا کہ آپ یہاں پہ سیٹنگ میں جائیں گے اور اس کے بعد یہاں پہ چلے جائیں پائپ بہت سہیں دیکھیں پریشر پائپ نیٹ وک میں یا پریشر پائپ میں نہیں جانا آپ نے پائپ نیٹ وک میں جانا یاد سے پارٹ لسٹے ایس پہ چلے جانا ہے اس پہ جا کے کلک کر کے رائٹ کلک کرنا ہے پارٹ لسٹ کرنی ہے تو یہاں پہ جا کے آپ کر دیں اس کو اس ڈیو وال یہ آپ کی پارٹ لسٹ ہے پائپ میں چلے جائیں اور یہاں سے رائٹ کلک کریں اس کے اوپر نیو پارٹ لسٹ پہ ایڈ فیملی پہ کلک کریں اور آپ کا کنکریٹ آر سی سی آپ کوئی اور کرنا چاہتے تو کلک کر دیں جو کنگریٹ اور اور چیزی پائے بھی کنگریٹ پائے بھی چاہیے اور کوئی پائے بھی ہے اکے کردیتا ہوں اس پہ اس کو پلاس کرتے ہیں یہ نیچے اس کی مزید سیکشن اوپن ہوکی ہے اس پہ رائٹ کلک کر کے ایڈ سائز کرتا ہوں اور یہاں پہ جو اس کی لسٹ ہے اس ساری لسٹ کو میں ایڈ کردیتا ہوں دونوں کو ٹکر کے اوپن کردیتا ہوں تو اب میں دیکھیں اس کے نیچے میرے پاس ساری liedس کی ایڈ ہوچ diplomacy ہر ایک ڈائے کا دیکھیں میں نے اس لیے فیٹس والی فائل اوپن کی کہ بار اینج پاندر اینج سارے ڈائے کا اپنے پاس پائے بار اینج سٹرکچر پر چل جاتے ہیں اور یہاں سے یہ سٹرکچر ہے اس نئے سٹرکچر اس پر ایڈ کرتے ہیں اور یہاں سے اکثر آپ کا یہ جنکشن سٹرکچر ہم زیادہ کھپت میں پڑھتے ہیں وہ جو اس کی ڈیفال سٹائل تھا اس کے اندر بہت سرے سٹائل ایڈ ہو جاتے تھے اس لیے میں نے وہ اوپن نہیں کیا تو میں اس ہی میں آیا اب اس میں جا کے اس کو پارٹ سائز میں ایڈ کرتے ہیں اور اس کی پوری لسٹ کو بھی اس میں ایڈ کر دیتے ہیں اب دیکھیں نیچے سارے اور تالیس ہیں سارے میں ایڈ کر سائز آگے اپلائے کر کے اوپے سائز اچھا اب اس کے بعد یہ چیزیں تو ایڈ ہو چکی ہیں اگر آپ نے پائپ یا سٹرکچر میں جا کے کوئی ر رول سٹ سٹ کرنا یہ بیسک میں بیسک کو ڈیفالٹی رہنا چاہتا ہوں یہاں پہ رول ہے تو اس میں دیکھیں یہ رول کیا ہے کہ اس کے اوپر میکسیمم کور کیا ہوگا اس کی سلوپ کیا ہوگی یہ چیزیں آپ اپنی مرضی سے چینج یا سٹ کر سکتے ہیں تو اگر میں کرنا چاہوں تو یہاں سے کر سکتا ہوں میں اس طرح کر لیتا ہوں کہ یہ پائپ رول سٹ ہے اس کو نیو کر لیتا ہوں اور یہاں پہ جا کے ایڈ نیو رول بلکہ اس کے انفرمیشن میں جا کے اس کا کر لیتے ہیں ایس � اور ایڈ نیو رول کر لیتے ہیں تو میں صرف صرف اس میں کور انڈ سلوپ کو ہی کر لیتا ہوں اور اس کو سب سے پہلے سلیک کر کے اوکے کرنا ہے پھر یہاں سے یہ ایڈ اٹ ہوگا میکسیمم کور میں کتنا چاہیے مجھے ایک فٹ کا کور چاہیے سلوپ مجھے دو پرسنٹ چاہیے میکسیمم اور مینیمم کور مجھے چاہیے جی پوائنٹ فائف فٹ کا چاہیے اور مینیمم سلوپ مجھے ایک پرسنٹ کی چاہیے ٹھیک ہے اپلائے کر کے اوکے کر د تو یہ میرا ایک رول سیٹ ایس ڈیوی ون بن گیا ہے ایک پائپ کے لیے اسی طرح آپ اگر سٹکچر کے لیے سیٹ کرنا چاہتے ہیں رول سیٹ تو یہاں سے جا کے نیو کر لیں اس کا نام بھی آپ ایس ڈیوی ایس ڈیوی ڈیش ون ٹو ون کر لیں کوئی ڈیفرنٹ نام ہوتا کہ آپ کو بتاؤ یہ سٹکچر کے لیے آخر میں اس کے آپ اس ٹی بھی لکھتے ہیں تو رول کر لیں ایڈ رول کر لیتے ہیں یہاں سے اور یہ اس کے پائپ دروپ ایک راس سٹکچر یہ چیز ہے یہ میکس پائپ چیک سائز ہو جائے گا یا سٹ سم ٹیپھ ہو جائے گا یہ چیزوں کی آپ اس کو کر دیں اور یہاں سے اس کی چیز میں اس کی یہ جو انوائٹ ٹائپ ہے اس کو رہنے دیں اسی طرح یہ باقی اس کو ڈیفارٹی رہنے دیں اپلائی کر کے یہ میں کسی اور ویڈیو کو ڈیٹیل سے آپ کو سمجھا دوں کوئی یا کیا چیزیں اس طرح ویڈیو کافی جمعی ہو جائے اچھا جی سب سے پہلے پائپ نیٹ وک میں آ جاتے ہیں تو یہاں پر پارٹ لسٹ ہے اس میں ہماری جو اپ اس کے یہ کنگریٹ پائپ ہم نے ایڈ کیا ہے تو اس کے اوپر جا کے سب سے پہلے ہم اس کا سوری سٹائل میں تو ٹھیک ہے اس کو سٹائل کو بھی دیکھ لیں اس کے یہ جو اس میں ڈبل لائن سٹرم ہے آپ اس کو سنگل لائن سینیٹری سٹرم کر سکتے ہیں اوکے کر دیں اور یہ ساری سنگل لائن اپ سینیٹری ہو گئی اسی طرح اس کا رول جا کے سیٹ کر دیں اس کو بیسک کیب جائے اس ڈیویو بان جو ہم نے کیا تھا اس کو کر دیں اوکے یہ سارا رول سیٹ ہو چکی ہے اس کے سٹرک چلے جاتے ہیں یہ ہمارا سینیٹری سیور مینور اس کو سلیک کر لیتے ہیں اس کو سلیک کر دوکے کر لیتے ہیں کہ اس کو اس کو رول میں جا کے اس کو کر دیتے ہیں یہ چیز تو یہاں تک ہو گئی اب ایک پائپ نیٹ ورک اس کے اوپر کروئیٹ کریں اس کے لئے اس کے لئے سب سے پہلے آپ چلے جائیں اے دیفارٹ پائپ نیٹ ورک پر کریں اور سب سے پہلے پر کریں اس کا نام دے دیں اس و لیش یو دیش موان تو اس کے لئے سینیٹری سٹرم یہ ایس ڈیو ون جو میں نے پارٹ لسٹ خود بنائی ہے وہ بھی سلیکٹ کر لیے سرفیس نیم ظاہر ہم نے روڈ سرفیس پہ یاد رکھیں اگزیسنک سرفیس کے ساتھ نہیں کرنا ہم نے روڈ سرفیس بھی بنائی اس کے اوپر کرنا ہے اس کے لئے لیبلز کوئی بھی سلیکٹ کر سکتے ہیں میں اس کو ڈیٹا کونیکٹڈ پائپ یہ والے کر لیتا ہوں سینیٹری والے کر لیتا ہوں اور یہ بھی ہم پلان لینڈ ڈسکلیکشن کر لیتے ہیں یہ بعد میں بھی کر سکتے ہیں اوکے کر لیں اور اب اچھا اس کے اندر یہاں پہ نیچے یہ ٹرنسپیرٹ کمانڈ ہے یہ ایک ٹول اس کو آپ یوز کر لیں اس کے لئے آپ کو سانی ہوگی سٹیشن میں نے کیونکہ اس کی لیفٹ سائیڈ کے اوپر تقریبا ہماری جو یہاں پہ میں نے کریئٹ کرنا ہے اور یہ ہم نے دس فٹ رکھا تھا تو تین فٹ ہمارا شلڈر تھا تو میں گیارہ فٹ کی اوپر تقریبا لیفٹ سائیڈ پہ مائنس گیارہ فٹ کی اوپر تقریبا یا مائنس بارہ فٹ کی اوپر میں کرنا چاہتا ہوں مائنس بارہ فٹ کی اوپر میں اپنا ایک سٹرکٹر ڈیزائن کرنا چاہتا ہوں تو یہ یہاں سے سنٹر لائن کو کر لیں سلیکٹ کرنے سے پہلے اس طرح مینمول آپ کے لئے کرتے ہیں اپنی مسئلہ ہوتا ہے یہ اسڑکٹر کو کہہ رہے کون سا سٹیشن ہے میں رہا سٹیشن ہے میں ھینro اسٹیشن ھینٹر دی ذی دیں اس کو انٹر کریں اور مائنس بارہ فٹ کرنیں مائنس بارہ فٹ کرنے سے آپ کہاں دیکھیں بارہ فٹ کے اوپر وہ لگ چکا ہے اگلا مینمول آپ نے کہاں بھی کرنا ہے تو اس کے لئے آپ کر سکتے ہیں کیونے ایک انٹر مین اب اسچی طرح اپنے اونڈھڈڈ پہ کرنا جاتا ہے انٹر ہوں انٹر مائنس بارہ پر انٹر اچھا یہاں سے اب جا کے میں اس کو اسکیپ کرتا ہوں ایک دفعہ کمانڈ ابھی میری اسی طرح ہے میں اسٹیشن آفسیٹ سے بائے رہا ہوں اور میں یہاں پہ کہیں جا کے اپنا آخری مینال دے دیتا ہوں تو یہ میری پائپ نیٹ وک جو ہے نا کریئٹ ہو چکی ہے اچھا اب اس کے جو لیبلز ہیں یہ کافی بڑے شور ہیں تو میں ان کو ذرا سا چھوٹا کر لیتا ہوں تو اس کے لیبلز پر سیلیکٹ کریں لیبل پروپٹیز میں جائیں سٹائل پر چلے جائیں اور یہاں سے اس کو ایڈٹ کر لیں ایڈٹ کرنے کے بعد یہ جو تینوں اپشن سے ان کو آپ کر لیں میں اس کو پوائنٹ ون ہے تو پوائنٹ زیرو فائف کر لیتا ہوں اور اس کا کلر کر لیتا ہوں یہ مجنٹا یہ بلو کلر بلکہ یلو کر لیتا ہوں یہ مجنٹا کر لیتا ہوں بلو کلر پائپ کا کر لوں اس طرح انکامنگ پائپ کو بھی کر لیتا ہے پوائنٹ زیرو ثری اور اس کا کلر بھی کر لیتا ہوں مجنٹا اچھا انکامنگ آٹ گوئنگ پائپ کا بھی ہم کر لیتا ہوں کلر کو کر لیتا ہوں مجنٹا اور اس کو کر لیتا ہوں پوائنٹ زیرو ثری اپلا ہے اوکی اوکی تو یہ دیکھیں آپ کے سیٹنگز اس کی بھی چینج ہو گئی ہے ٹھیک اسی طرح اگر آپ یہ پائپ سے ان کے لیبل چینج کرنا چاہتے ہیں تو یہی چلے جائیں یہاں سے ایڈٹ سٹائل پر چلے جائیں اور اس کو بھی ایڈٹ کرنے اس کو بھی پوائنٹ زیرو ثری کر لیتا ہوں یہاں سے اس کا ٹیک سٹائل ہم بشک یہ سیان کر لیتے ہیں اوکی اور اس کو پوائنٹ زیرو ثری کر لیتا ہوں تاکہ ہمیں یہ بہت زیادہ جو کنجسٹٹ ہے یہ نظر تو آئی ہے یہ کیا بڑھا یہ دیکھیں اب آپ کے پائپ کی ڈیٹیل بھی آ رہی ہے یہ سوپ فٹ کا پائپ ہے بار ایجس کا ڈائیا ہے پین فورسمنٹ کنکریٹ پائپ ہے اور دو پرسنٹ اس میں سلوپ ہے یہ ساری ڈیٹیل آ رہی ہے یہاں بھی دو پرسنٹ سلوپ ہے جتنی جتنی سلوپ ہے ساری چیز اس میں شوہ رہی ہے اور پائپ ڈائن یہاں تاکہ رہی ہے اچھا جی اب آپ اس پائپ کی اوپر کلک کریں اور یہاں سے جا کے پائپ پروپٹیز میں جائیں اور ایڈٹ سٹائل میں چلے جائیں اور یہاں سے آپ اس پائپ ہے کو یہاں سے اس کے کلر کلر کلStation If چھوئے planI n i آجاہی گا آپ کی plan میں اور profile میں اگر کرنا چاہتے ہیں تو پروائل میں بھی یہاں سے اکلائیگو کر سکتے ہیں یہ پلان کے اندر ایک option تھی جو outside wall تھی وہ نظر نہیں آرہی تھی اسے Fromimx کر لیتے ہیں اور اس کو بھی یہاں سے پائپ کرنا چاہیں تو یہ بھی کر سکتے ہیں یہاں سے جائیں دوبارہ ماں چاہیں اور یہ پیلان کے ساپ اور یہ سنٹر لائن ہے اس کو آف کر آف کر دیں اور یہ پیلائی کر دیں یہ آپ کی سنٹر لائن ائب آف چکی تو یہ دیکھیں یہ پایا پاگیا اسی طرح اگر آپ structure کا change کرنا چاہتے ہیں یہ structure properties in style میں چلے جائیں اور تھوڑا سا time لگے گا یہ یہاں سے آپ کی یہ color آ رہا ہے تو اس کو آپ green کر لیں یہ yellow ہی کرنا چاہتے ہیں تو کر سکتے ہیں یا red کر لیں کوئی issue نہیں OK کر لیں اور اگر profile میں آپ نے اس کو کرنا ہے تو وہ بھی یہاں سے color اس کو red کر لیں OK کر لیں OK کر لیں apply OK تو دیکھیں red ہو گئے یہ color change کیسے ہوتے ہیں آپ کو بتا جائیں ساری detail دیکھیں آ رہے یہ structure کا نام کیا آ رہا ہے اچھا properties میں چلے جائیں structures کا نام آپ چینز کیسے pipe کی length کیا آ رہی ہے اس سم اس کو میں بعد ایکس لینک کر لوں آپ کو باقی details ساری اس کی آ رہی ہے اس میں آپ اپ پروپ پرسپیکٹر میں چلے جائیں اور یہاں پہ آپ کا ہوگا pipe network یہاں پہ چلے جائیں network میں چلے جائیں یہ جو network ہے ابھی اس میں اس میں اس کے اندر یہ structures ہیں ان پہ چلے جائیں اور یہاں سے آپ اس کو edit کر سکتے ہیں سارے کو select کریں اور یہ editing ہو سکتی ہے structure فرض کریں گے یہاں پہ اس name اس کو image فرض میں main all one ہے تو اس کو main all one کر دیں اور یہ main all one ہو چکا ہے آپ اس کو select کر کے copy کریں تو آپ کا دیکھیں وہ image پان ہو گیا اسی طرح اس دوسرے کو select کریں اور اس کی پہلے کو select کرتے ہیں اس کو copy کر لیتا ہے یہاں سے اسی طرح دوسرے پہ click کر کے اسی طرح ساری چیزیں آپ one by one اس کو edit کر سکتے ہیں یہ آپ اس کو کر کے three کر سکتے ہیں میں ان کو ذرا جلدی کر لیتا ہوں کہ یہ بڑا ٹائم ملے گا امید آپ کو یہ چیزیں سمجھ جا رہی ہوں گی آپ کے لیے بڑی اچھی یہ چیزیں یہ دیکھیں یہ سارے میں نے کر دی گئی اس کو میں تھوڑا سا واپس کر لیتا ہوں اسی طرح پائپس کے name وغیرہ یا اس کے درمیان جو باقی چیزیں ان کو بھی آپ جو چیزیں سیٹ کر سکتے ہیں یہ کونس سٹیشن بے ساری چیزیں آپ کی ڈیٹیل سے آ رہی ہیں اچھا یہ چیزیں یہاں تک تو ہو گئی اب یہ سٹکچر کو بھی سلیکٹ کر لیں پائپ کو سلیکٹ کریں ان کو پروفائل میں کیسے درو کرنا یہ کر لیتا ہے اس کو سلیکٹ کر کے یہ رائٹ کلک کریں سلیکٹ سیمیلر کریں اور یہ آگیا آپ کا پروفائل پارٹس ان پروفائل تو اس پروفائل پہ جاکر کلک کریں تو آپ کے سارے پائپس جو ہے وہ یہاں پہ اب شو ہو رہے ہیں سٹکچر کے ساتھ ساری ساری ڈیٹیل آ رہی ہے یہ دیکھ سکتے ہیں یہ ساری ڈیٹیل آ رہی ہے اچھا یہ پروفائل آپ کو بہت زیادہ انکلائنٹ لگ رہی ہوگی تو یہ چیز اس کو میں ابھی آپ کو سیٹ کرنا کیا کہ یہ اس کو تھوڑا سا منولی بھی ایم ایڈجیسٹ کرنا پڑتا ہے یہ پہلے والا جو سٹکچر ہے ہمارا اس کو شاید تھوڑا سا ہاں مندر کی طرف کرنے نظر نہیں آ رہا تھا صحیح تو اب شاید یہ اپٹیویٹ ہو جائے گا اس میں نظر نہیں آ رہا شاید اس کی وجہ میں مجھے سمجھ نہیں آ رہے گی کس وجہ سے ہوا ہے اس کو میں دیکھ لوں گا بعد میں تو یہ چیز ابھی تک یہ یہاں پہ شو ہو رہی ہے اس کے بعد اب یہ چیز آپ کی پروفائل میں بھی شو ہو چکی ہے اچھا اب آپ کرس ایکشن میں کیسے شو کریں تو کرس ایکشن کے لیے آپ چلے جائیں دوبارہ سے یہ کرس ایکشن میں چلے جائیں بلکہ سیمپل لائن میں چلے جائیں سب سے پہلے رائٹ کلک کریں جو آپ کی لائمیٹ اس پر سلیکٹ کریں اور یہاں پہ اس کا نام دینے کچھ بھی بان بان ٹو کو کچھ روڈ سرفیس اس کو ویسے آپ کی فنش گراؤنڈ دیتے ہوتے ہیں یہاں سے آپ کو فنش گراؤنڈ اس کو دینا چاہیے روڈ بلکہ یہ آپ کی ایس تیویوٹی یہ پائپ نیٹ ورک ہے یہ ہے آپ کی فنش گراؤنڈ اس کو آپ کی اوکی کریں اوکی کریں آپ کو سیکشن پر چلے جائیں یہاں سے آپ اس کی دیٹل��록 دے سکتے ہیں آپ کو کتنے پتنے میں سیکشن چاہییے آپ کو پچاس 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 پے چاہییے تو آپ پچاس پچاس پر رہنے expl llc دے ج دیں بیس پیس پے کرنا تو یہاں سے کر کبplat laptia کردیں اس کے پر یہ آپ کے سیکشن بن چکے ہیں کسی ایک سیکشن پہ کلک کریں اور یہاں سے اس کے cannot создan ڈی میں نہیں زیادر کرنے تو us إن create کرنے تو textbook baterQueے کر لیتے ہیں ۹۹ اور یہاں سے create crosssecond کر لیتے ہیں اوم autism تو یہ ہمارے پرسکشن یہاں پہ آجائے گا بلکی جہاں پہ سنگل آ رہے ہیں آری کی کمورڈ میں تو یہ کچھ ریجنال کرنے میں پیپس پہ ہم کلک کرتے ہیں اور یہاں سے اس کو دیکھ لیتے ہیں یہاں سے یہ ڈیفرنٹ قسم کے سائزز ہیں یہاں سے آپ ان کو چینج کر سکتے ہیں ایک تو یہ سائزز ہیں دوسری چیز یہ ہے کہ آپ یہاں پہ کسی بھی پائپ پہ کلک کریں اور آپ کر سکتے ہیں یہ ایڈٹ پائپ پیٹ وقت تو اس پہ آپ جا کے سیلیکٹ کر سکتے ہیں یہاں سے اگر آپ کا یہ پائپ کوئی بھی سائز جو ہے آپ نے چینج کرنا تو یہاں سے کر سکتے ہیں تو یہ تھی میری آج کی ویڈیو پائپ نیٹ فک کرے والے سے امید آپ کو سمجھ جائے گا اس میں کوئی کنفیو یہ جو پائپ سے ان کو آپ اگر آپ نے کوئی اپنی مرضی سے ان کو ایڈجسٹ کرنا تو یہ یہاں سے آپ اس کو کر سکتے ہیں کیونکہ اکثر ہمارے جو اپنےاصات سے ہم پاکستان کے اندر سٹائل مشکہ کر رہے ہیں وہ آپ اور لائن لگائیں ایک لائن کے حصات سے آپ اپنی مرضی سے ان کو پہ ایڈجسٹ کر سکتے ہیں تو playپ کو دیکھیں یہ یقور اپنیح اس کے حصات سےMenڈ کو چینز کر سکتے ہیں اس کو میں اپنی مرضی سے اگر ایک لائن لگی ہوئے تو اس کے حساب سے چینز کر دوں تو یہ بھی میں کر سکتا ہوں یہ یہاں بھی ان کے انوٹ میں جلدی یہ دیکھ رہا ہوں تب ویڈیو کا فیلم یہ باقی بھی آپ کر سکتے ہیں سی طرح آپ اس پروفائل کے اوپر کلک کر کے پروفائل پروپٹیز میں چلے جائیں اور یہاں پہ آپ بینڈز میں چلے جائیں اور یہاں پہ آپ پائپ کو کلک کریں اور یہ سارے بھی سلٹ کرتے ہیں میں انوٹ الیویشن کو کرنے تو وہ ایڈ کرتا ہوں اور یہ پھر آپ کی پروفائل کے اوپر اس کے ڈزائن پروفائل کے ساتھ سے اس کو کرنے تو یہ اپلائے کر کے اوپر کرنے تو یہ یہاں پہ انوٹ لیولز بھی اس کے آ جائیں گے اسی طرح آپ باقی چیزیں میں پلیس کر سکتے ہیں تو ویڈیو کافی لبی ہو گئی ہے تو میں ابھی ابھی تک لئے اجازت چاہوں گا اس میں اگر آپ کے پاس کوئی اور پسچن ہے کوئی کنفیر جانے تو مجھے کمنٹ کریں میں اسے ایک وزید ویڈیو بنا دوں گا ابھی تک لئے اجازت دیجئے اللہ حافظ